اسرائیل حماس کے یدھ میں اب جیسے جیسے ایک ایک دن گزر رہا ہے ویسے ویسے لال ساغر کی جنگ اور بھی بھیشن ہوتی جا رہی ہے دراصل یمن کا ہوتی اس بات پر عڑا ہوا ہے کہ جب تک گازہ میں اسرائیلی سینہ یدھ نہیں روکتی ہے تب تک وہ لال ساغر، ہند مہا ساغر اور عرب ساغر کے علاوہ کبزے والے فلسطین پر حملے جاری رکھے گا اور اب اسی کڑی میں ہوتی نے ایک بار پھر سے عرب ساغر میں ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے دراصل ہوتی نے یہاں پر ویربانہ کارگو جہاز پر حملہ کیا ہے ہوتی نے عرب ساغر کے علاوہ لال ساغر میں بھی دو اور حملے کیے ہیں ہوتی کا کہنا ہے کہ اس نے عرب ساغر میں ویربانہ کارگو جہاز پر سیدھا حملہ کیا ہے جس سے اس جہاز میں آگ لگ گئی یہاں تک کی میڈلیسٹ کی امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی کی سینٹ کوم نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہوتی نے ویربانہ کارگو پر دو مسائلے داگی تھی جس سے جہاز میں آگ لگ گئی ہے وہیں ہوتی کے پروقتہ ریگیڈیا جنرل یایا ساری نے بھی ان حملوں کی پشتی کی ہے نفذت القوات البحرية والقوات الصاروخية وسلاح الجو المسیر في القوات المسلحة اليمنیہ بعون اللہ تعالی ثلاث عملیات عسکریت خلال الاربعہ والعشرین ساعت الماضیہ وعلن نحو التالی الاولى نفذتها القوات الصاروخية في البحر العربي استادفت سفینہ فربینہ وقد اصیبت اصابتا مباشرہ ما اددہ الى اشتعال الحریق فيها بفضل اللہ وہیں دوسرے اور تیسرے حملے میں ہوتی نے سی گارجین اور ایتھینہ مالوہک جہاز پر لالساگر میں حملہ کیا ہے ہوتی نے ان دونوں جہازوں پر مسائلز اور ڈرونز سے حملہ کیا ہوتی کے مطابق اس کا یہ حملہ ایک دم سیدھا اور سٹیک رہا ہے دراصل اس حملے کو لے کر ہوتی کا کہنا ہے کہ اس نے قابضے والے فلسطینی بندرگاہ پر جہازوں کی آواجاہی پر روک لگا رکھی ہے اور ان جہازوں نے اس کے پرتیبند کا اللنگن کیا تھا اس کے بعد ان کے اوپر یہ حملہ کیا گیا والثانیہ استادفت سفینہ سیگاردین في البحر الاحمر وقد اصیبت اصابتا مباشرة بفضل اللہ والثالثہ استادفت سفینہ اثینہ في البحر الاحمر وقد اصیبت اصابتا مباشرة بفضل اللہ وقد نفیدت العملیتان بعدد من السواریخ البحرية البالیستیہ والطائرات المسیرہ وحققت اہدافها بنجاع ان تینوں حملوں سے پہلے ہوتی نے 12 جون دوہزار چوبیس کو لال ساگر میں گریگ کے ٹیوٹر جہاز پر بیلیسٹک مسائلے فائر کی تھی جس سے اس جہاز میں پانی بھرنے لگا تھا اور یہ جہاز ڈوبتے ڈوبتے بچا تھا حالانکہ اس حملے میں کوئی حطاحت نہیں ہوا تھا لیکن جہاز کا انجن روم پوری طرح شتی گرست ہو گیا تھا وہیں حملوں کے بیچ ہوتی کے مکھیا سید عبدالملیک الہوتی نے ایک بار پھر سے امریکہ کو دو ٹوک کہہ دیا ہے الہوتی کا کہنا ہے کہ امریکہ کان کھول کر سن لے وہ سمدر میں پوری طرح سے ہوتی کا سامنا کرنے میں وفل رہا ہے حالانکہ ہوتی نے کچھ اسلامی دیشوں پر گم بھیر آروپ بھی لگایا ہے الہوتی کا کہنا ہے کہ کچھ عرب دیش امریکہ کی اگوائی میں اسرائیلی سینہ کے ساتھ سین نے ابھیاس کرنے والے ہیں ہم ان سے آگرہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کا رکشہ کبچنا بنے اس کے علاوہ ہوتی کے نیتا نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ گازہ کے تٹ پر امریکی سینہ نے نیول بیس تیار کیا ہے جس کا استعمال ال نسرت کیمپ پر حملے کے لیے کیا گیا تھا اور اس بیس سے اسرائیلی سینہ نے حملہ کیا تھا اور ایسے میں صاف ہو گیا ہے کہ امریکہ گازہ پر حملہ کروانے کے لیے اس بیس کے روپ میں کام کر رہا ہے ہوتی کا کہنا ہے کہ آٹھ مہینے بعد اسرائیلی سینہ صرف چار بندگوں کو چھڑا پائی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گازہ میں اس کی جیت ہوئی ہے بلکہ یہ درشاتہ ہے کہ سب ہی بندگوں کو چھڑانے میں اسرائیل کو کئی سال لگ جائیں گے موسیقی